بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا یہ پیغام ہے کہ حقیقی کامیابی اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اپنی صبح کا آغاز نماز فجر، تلاوت کلام پاک اور اللہ کے ذکر سے کرتا ہے ہمارا آج کا موضوع ہے نماز کے واجب ہونے کی شرطیں یعنی کن کن لوگوں پر نماز فرض ہے یعنی کب نماز فرض ہوگی، کن کن لوگوں پر ہوگی تو ان میں سب سے پہلی صورت جو ہے کہ اسلام کا ہونا یعنی مسلمان ہونا کافر پر نماز واجب نہیں ہے جب انسان اسلام لے آئے گا تو اس پر نماز فرض ہو گئی اگر کوئی شخص کافر ہے تو کافر پر نماز فرض نہیں ہے نمبر دو صحت عقل کا ہونا یعنی عقل صحیح ہے اس کی دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے مجنو نہیں ہے یا بہوشی نہیں ہے اس کو اگر کوئی شخص مجنو ہو گیا یا بہوش ہو گیا تو اگر وہ پانچ نمازوں تک بہوش رہا یا اس سے زیادہ بہوش رہا تو پھر اس پر نماز نہیں تو اس وقت کے اندر نماز واجب نہیں ہے ہاں ٹھیک ہونے کے بعد پھر اس پر نماز واجب ہو جائے گی جب اس کی یہ مرض ختم ہو گیا لیکن اگر مرض پانچ نمازوں تک رہا یا اس سے زیادہ رہا تو پھر ان نمازوں کی قضا نہیں ہے ہاں اگر چار نمازوں کے اندر بہوش رہا چار کے اندر مجنو رہا عقل جاتی رہی اور پانچ نماز سے پہلے پہلے ٹھیک ہو گیا تو پھر یہ پچھلی چار کی قضا کرے گا پچھلی قضا کی پچھلی کی چار قضا کرے گا اور پانچ نماز میں تو صحیح ہو گیا یہ تو پڑھنی پڑھنی سمجھا رہی ہے میری بات تو صحت عقل کا ہونا یعنی مجنو بھی نہیں ہے اور بہوش بھی نہیں ہے نمبر تین بالغ ہونا اگر کوئی شخص بالغ نہیں ہے تو اس پر نماز فرض نہیں ہے جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے سے جس دن بالغ ہوا اسی دن نماز فرض ہو جائے گی اس پر اس لئے اگر کسی شخص نے نمازیں بالغ ہونے کے بعد شروع کی ہیں دو سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد تو وہ پچھلی نمازوں کا حساب لگائے گا اور ہر نماز جو ہے نا اپنی قضاء کرے گا اور قضاء کا طریقہ کیا ہے کہ بھی یا تو اکٹھی پڑھ لے روزانہ پانچ یا دس پڑھ لے بیس پڑھ لے یا ہر نماز کے ساتھ ایک ایک یا دو دو نمازیں پڑھتا رہے اور اللہ سے توبہ بھی کرے تو بالغ جب تک نہیں ہوا تو اس پر نماز فرض اور واجب نہیں ہے نمبر چار نماز سے عاجز ہو گیا کوئی جیسے عورتیں حیض و نفاظ کی وجہ سے عاجز ہو جاتی ہیں حیض آ گیا یا نفاظ ہو گیا حیض کسے کہتے ہیں وہاں پہلے ایک ویڈیو کے اندر بیان کر چکے ہیں مختصر ارز کرتا ہوں کہ ہر عورت کو جو بالغہ ہے جو ہے وہ اس کو ہر مہینے کے اندر جو خون آتا ہے تو وہ اسے حیض کہتے ہیں اسی طرح بچہ کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاظ کہتے ہیں تو اس حالت کے اندر بھی اس پر نماز واجب نہیں ہے نمبر پانچ کہ وقت کا ملنا اسلام لانے کے بعد اتنا وقت ملنا کہ جس میں وہ نماز ادا کر سکے اگرچہ تکبیر تحریمہ کے کہنے کی بقدر اس کو وقت ملے اسی طرح بالغ ہونے کے بعد یا حیض و نفاظ سے فارغ ہونے کے بعد یا مجنون اور بہوشی کے بعد اتنا وقت ملنا کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکے تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کی بقدر اسے وقت مل گیا تو نماز واجب ہو گئی ان لوگوں پر اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ نماز کے مسائل کتنے باریک ہیں اور کتنے اہم ہیں اور نماز کتنی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص بالغ ہوا ہے اور بالغ ہونے کے وقت جب وہ بالغ ہوا ہے جب وہ بالغ ہوا ہے پندرہ سال کا بالغ ہو گیا بعض انہوں چودہ سال لکھا ہے تو جب بالغ ہوا تو بالغ ہونے کے بعد اسے اتنا وقت مل گیا کہ اللہ اکبر کہہ سکے اور نماز کا وقت بھی ہے تو پھر اگر اس نے نماز نہیں پڑی تو پھر یہ گناہگار ہوگا بہت سمجھ رہے نا بالغ ہوا اور نماز کا وقت ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی تو یہ فوت ہو گیا مثال کے طور پر اب کیا ہوا بالغ ہونے کے بعد اسے وقت مل چکا تھا وقت کا ملنا جو شروع میں میں نے کہا کہ وقت کا ملنا پانچویں شرط کیا ہے نماز واجیب ہونے کی وقت کا ملنا اب بالغ ہونے کے بعد اس کو وقت مل گیا اس نے نماز نہیں پڑھی اس نے نماز ہے نہیں پڑھی اور اس کی موت واقع ہو گئی تو اب اس پر یہ نماز فرض ہو گئی اب اس کی قضاء ہو گئی کیا اب کیا ہوگا اب کیا بنے گئے تو مر گیا مرنے والا تو نماز نہیں پڑھ سکتا اب کیا ہوگا بھئی اب اس کے ورسہ اس نماز کا فدیہ ادا کریں گے آج کل جو عورتیں حیصفاری ہوتی ہیں تو بھی دککہی کئی نمازیں جو نہ اڑا دیتی ہیں پھر یا فورا نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھتی نہیں ہے پھر موت کا کوئی پتہ نہیں ہے جب حیصفاری ہو جائیں نہا لیں نماز کا وقت ہے تو فورا نماز پڑھیں اسی طرح نفاظ کا بھی ہے کہ بعض عورتوں چالیس دن میں اٹھی رہتی ہیں بھر چالیس دن کے جو ہے نا وہ تو زیادہ سے زیادہ مدت ہے کم سے کم مدت جو نفاظ کی ہے ولادت کے بعد کم سے کم جو مدت ہے وہ کیا خون بند ہو جائیں تب خون بند ہو گیا دہا کے عورت نماز پڑھنا شروع کر دے گی چاہے تیسرے دن ہو جائیں تو چالیس دن عورتیں کہیں نماز نہیں پڑھنی میں نے تو نماز نہیں پڑھنی شریعت کے اندر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وقت کا ملنا اگرچہ تکبیر تحریمہ کے بقدر اس کو وقت ملے تب بھی نماز اس پر واجب ہو جائے گی ایسے شخص پر نماز واجب ہو جائے گی جیسے مسلمان سب سے پہلی شرط میں نے بتائی تھی کہ مسلمان ہونا مسلمان ہو گیا نماز واجب ہو گئی یا مسلمان ہے پہلے سے تو اس پر بھی نماز واجب ہے تو اس طرح اس پر بھی نماز واجب ہے نہیں پڑی تو گنہگار موت واقع ہو گئی تو گنہگار ہوگا تو اس کا فدیہ جو ہے پھر ادا کرنا پڑے گی ہاں اگر اسے بھی کم وقت ملا کسی کو ٹھیک ہے نا بھئی نفاظ سے حید اور نفاظ سے فارغ ہونے کے بعد اتنا بوقت بھی نہیں ملا کہ تکبیر تحریمہ کہہ سکے اللہ اکبر کچھ سیکنڈ تو لگتے ہیں نا چار سیکنڈ لگا لیں تو دو سیکنڈ ملیں اس کو اس سے مر گیا تو پھر اس پر نماز فرض نہیں ہے چھٹی ہو گئی اس کی بچ گیا ہے تو بہرحال یہ تو مسئلہ ہے اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے یہ مسئلہ سنگے آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے بھئی اتنی سکتی نہیں ہے اسلام کے اندر لیکن مسائل تو بتلانے ہیں نا ہم نے مسائل تو جو آپ پوچھیں گے ہم نے بتلانے ہیں اور جیسے مسائل ہیں ویسے ہم نے آپ کو بیان بھی کرنے ہیں لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے نماز کے اندر تاخیر نہیں کرنی یہ مسائل ہمیں بتا رہے ہیں کہ نماز کتنی اہم ہے اور نماز کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے کموں بیش سات سو مرتبہ قرآن کریم کے اندر دیا اور ایک حدیث کے اندر ترشاد فرمایا جس کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کے گھر بھار اہل و عیال اور بچے سب لوٹ لیے گئے ہوں فَقَأَنَّمَا وُتِرَا أَحْلُهُ تو جتنا غم اس میں ہوتا ہے اتنا غم نماز کے چھوڑنے بھی ہونا چاہیے فرنائی جس نے ایک نماز چھوڑ دی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ لیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں مولیوں کو کیا ہو گیا ہر وقت نماز نمازی لگے رہتے ہیں ہم تو آپ کی فکر کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ آخرت میں جہنم سے تمام انسانیت بچ جائے سبودے کے دوزخ زمن پر شدے مگردی گرارہ رہائی شدے حت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کیا یہ اچھا ہو کہ دوزخ مجھ سے بھر جائے میں دوزخ مجھوں دوزخ بھر جائے تمام لوگوں کو اس سے رہائی مل جائے کوئی دوزخ منا جائے حت عمر رضی اللہ تعالی نے یہ فرمایا کرتے تھے تو بھئی یہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ جہنم سے لوگ بچ جائیں جہنم بہت سخت چیز ہے وَلَعَذَابُ الْآَخْرَةِ اَشَقْ اس کو اللہ خود کہہ رہا ہے بڑی سخت چیز ہے اس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی جس نے جہنم روزانہ پناہ مانگ رہے ہیں وہ تعلیم تو ہمارے لئے تو اس جہنم سے بچنے کے لئے علماء جو یہ بتا رہے ہیں کہ خدارہ جہنم سے بچ جاؤ اور شریعت کی تعلیمات پر عمل کر لو اللہ کو راضی کر لو نہ جانے کم موت آجائے پھر زندگی تو گزار نہیں ہے نا اللہ کے حکم کے مطابق گزار رہے تو اس میں کیا جائے گا نماز پڑھنی ہے نا گھر میں بھی پڑھنی ہے تو جا کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں ستائیس نمازوں کا سوا مل جائے گا تکبیر اولہ کا بھی احتمام کریں گے تو ایک کروڑ اور تقریباً سولہ لاکھ ہو رہے اس کو ملیں گی وہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا ایک اور عجیب حدیث میں آپ کو سناتا ہوں فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے نا اور جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ہر نماز کے وقت جماعت کے وقت اللہ پاک نے اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے اور وہ جا کر جا کر نمازیوں کو چیک کرتے ہیں ان کی صورتوں کو پہچانتے ہیں کہ جماعت کے اندر کون کون حاضر ہے عبداللہ ہے عبدالرحمان ہے فہد ہے اور جناب زکریہ ہے بلال ہے عبدالرحمان ہے ابو بکر ہے عبدالباسط ہے سب کی جو ہے نا وہ فوٹوز نے اتار لی یعنی اس کی نظر میں آ گئے نا جب پانچوں وقت دیکھے گا روزانہ دیکھے گا تو جب موت کا وقت آئے گا تو کہے گا یہ تو اپنا ہی بندہ ہے کوئی کہ دوستی لگ گئی نا اسرائیل سے پھر اس کے لیے جنت سے قیمتی ریشمی رمال لے کر آتے ہیں اور اس کی ٹھوڑی پر رکھتے ہیں اور اس کی اس طرح سونگتا ہے بس اس سونگ کے اندر ہی جان نکل جاتی ہے اور پھر جب اوپر اس کی روح کو لے جائے جاتا ہے تو ہر دروازے پر اس نے خبال ہو رہا ہے اللہ ایسا ایک پروٹوکول دیتے ہیں کہ کتنے فرشتے اس کی جنازے کے اندر آتے ہیں اور پروٹوکول کے ساتھ اس کو لے جائے جا رہا ہے اس کے برخلاف اگر نماز نہیں پڑی تو فرمایا کہ ڈنڈے مار کر اس کی پاؤں پر پھر گٹنوں پر پھر پنڈلیوں پر ڈنڈے مار مار کر اس کی روح کو نکالا جاتا ہے فرمایا کاش کہ آپ وہ وقت دیکھیں کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے ان کی پشتوں پر ان کے موں پر مار ضربے مار رہے ہوں گے فرمایا کہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے اللہ کو نراز کرنے والی باتیں کی تھی جب نماز چھوڑتے ہیں اللہ نراز ہو جاتا ہے اللہ نراز ہو جاتا ہے اللہ کو نراز نہیں کرنا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے